اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے سو آج کا ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں یہاں سے آپ روک بھی کہتے ہوں گے پچھلا ویلوگ بھی کچھ ایسا تھا یہ والا بھی ایسا ہے تو ایسا ہی ہے کچھ آج بھی میں جا رہی ہوں ایک برن دے پاتی پہ جو میری نیز کیے اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا کیفٹ جو ہے وہ ریڈی کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو کچھ سین ایسا ہے ابھی تو رات کے بارہ بجنے والے ہیں ابھی جا کے ہم صرف اس کو ویش کریں گے کیونکہ وہ تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا آپ کو تو بارہ بجے جانا ہوتا ہے اور ہمارے میں یہی ہوتا ہے کہ بارہ بجے ہم لوگ جاتے ہیں پہلے ویش کرتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹھے ڈینر ہوتا ہے اور پھر ہم دینر پہ جاتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں بارہ بجے اسے ویش کرنی تو کل پھر انشاءاللہ اس کو میں یہ گفت دوں گی موسیقی موسیقی تو جی یہ ہو گئی ہے مارننگ ٹائم اور اب ہم ریکفاسٹ کر چکے ہیں اور اب کچھ دن کے کام سٹارٹ ہونے لگے ہیں لیکن مجھے بھی یہاں کا ویو بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ساف ستری سی وینڈوز دیکھ کے دل بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ جب لارس ٹام آئے تھے پچھلے سال جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے تو یہ وینڈوز جو تھی بہت ساف ستری تھی اس کے بعد ہی اتنی گندی ہو گئی کہ ہمیشہ مجھے کرٹنز آگے رکھنے پڑھتے تھے یا میں کبھی ہٹا بھی دیتی تھی کیونکہ ہم لوگاں ٹیرس نہیں ہیں تو کرٹنز جو ہے وہ اوپن ہیں تو کم از کم لائٹ آتی جاتی رہتی ہے اور اچھا لگتا ہے کبھی بھی آپ سکون سے مجھے نہ کوئی ویڈیو نہ بنانے دینا سو آج باہر سے بہت کلیر نظر آ رہا ہے لگنے میں تو ایسا ہے جیسے موسم بہت اچھا ہے لیکن مجھے پتا ہے باہر گرمی بہت شدید ہوگی سو آج ہم انوائٹیڈ ہے بردے پہ جیسے رات کو میں اپنی نیز کی بردے پہ گئی ہوئی تھی بارہ بجے کیونکہ ہم لوگوں میں سبجہ کا یہ ہوتا ہے کہ رات والا بجے ہی ویش کرتا ہے بندہ اور اس میں زیادہ مزا آتا ہے پھر بردے والے دے تو آپ ایسی ڈیلر پہ چلے جاتے ہیں آپ کا جو بھی پلانز ہوتے ہیں وہ پھر ہم بنا لیتے ہیں لیکن آج ہم بردے پہ انوائٹیڈ ہیں سو ادھے جانے سے پہلے پہلے میں نے سوچا اپنے کچھ بینڈنگ کام ہیں وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہے ویکنڈ اور ویکنڈ پہ ہی ہمارے سارے کام کمپلیٹ ہوتے ہیں جیسے گروسٹری وقیرہ کرنی ہو یا کچھ بھی شاپنگ وقیرہ تو آج ہم وہ کریں گے واؤ پیچھے اس نے پلانٹنگ وقیرہ بھی کی ہوئی مجھے بہت شوق ہے پلانٹنگ کرنے کا لیکن مسئلہ ہی کہ ہم لوگا ٹیرس نہیں ہے سو وہ ہم کر نہیں سکتے انڈو پلانٹس میں رکھتی نہیں ہوں مجھے پھر ہوتا ہے کہ ان کی بہت کیر کرنی پڑتی ان کا خیال کرنا پڑتا ہے آرٹیفیشل رکھیں تو بچے خراب کر دیتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ پرابلم گھر پہ رکھی ہی نہیں دوسروں کو ہی دیکھ کے میں خوش ہوتی ہوں تو یہاں پہ ایک ہمارے فلپینو آنٹی رہتی ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا سارا سٹ اپ لگایا ہوا ہے ڈیلی وہ تقریباً باہر نکلتی ہیں ڈیلی بیٹ کے اپنے پلانٹس چینج کرتی ہیں کبھی ان کو وارٹر چینج کرتی ہیں کبھی اس میں نئی مٹی ڈالتی ہیں نئے پھول لگاتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہم کو دیکھتے رہے ہیں سو جی ہم لوگ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب جا رہے ہیں ہم بردے پاتی پہ کیونکہ ہم لوگ لیٹ ہیں ویسے آلویز ہی ہم لیٹ ہوتے ہیں اور کچھ کام پینڈنگ مغیرہ تھے وہ کرنے تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کی ہے اور اب ہم چل رہے ہیں سو ملتے ہیں آپ کو وہاں پہ جا کے تو اب ہم پہنچ گئے ہیں نواب ریسٹورنٹ تو چلتے ہیں اندر یا آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا اس کا فود بہت امیزنگ ہے اور ہم یہاں پہ کریں گے آلا کارٹ سو لیٹس گو بڑھتے ہو کہ یہ ہے ہماری کمپلیٹ سو اب ہم لوگ ریسٹورنٹ سے نکل رہے تھے سو میں نے سوچا آپ کو اندر کا انٹیریئر تھوڑا دکھاتی چلوں اندر انٹیریئر اس کا بہت خوبصورت ہے یہ پوری گرینری ہے اور گرینری تو ویسی مجھے بہت پسند ہے یہ لگتی نیچرل ہے بٹی نیچرل ہے نہیں ساتھ ساتھ آپ یوں کرتے جائیں یہ بہت خوبصورت ہے پیکچرز کے لیے ویڈیوز کے لیے بہت ہی بیسٹ جو ہے یہ اس کا سین ہے آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا یہ ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے سو پلیز لائک اور سبسکرائب تو میرے چینل اور ایسے ہی میرے سپورٹ کرتے رہیں تینکیو سو مچ ٹیک کیر بائی